ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کے میرے تین ٹاپک ہیں نمبر ون کون کٹینیٹ آپریٹر کس طرح سے کون کٹینیٹ آپریٹر کو جو یوز کیا جاتا ہے اور اس کو لکھنے کا فارمیٹ کیا ہے نمبر ٹو لیٹر آپریٹر لیٹر آپریٹر کو لکھنے کا سائنٹیکس کیا ہے اور اس کو کہاں کہاں پہ جو ہے کس کس پرپس میں ہم یوز کر سکتے ہیں نمبر تھری آلٹرنیٹیو کوٹ کیو آپریٹر کیو آپریٹر کا یوز جو ہے کہاں پہ آتا ہے اور اس کو یوز کرنے کا کیا پرپس ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کانلی سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں اور بیل آئیکن پہ کلک کردیں تاکہ ہن نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کونکٹینیٹن ایشن آپریٹر کونکٹینیٹن ایشن آپریٹر جو ہے کیا ہوتے ہیں لنکس کولمز اور کریکٹر اسٹرنگ ٹو ادر کولمز بیسیکلی کرتے کیا ہیں کہ یہ دو کولمز کو جو ہے آپس میں جوائن کر دیتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ریپریزنٹیٹ بائی ٹو ورٹیکل بارز کی بورڈ میں جو ہمارا پائپ کا سائن ہوتا ہے شفت کے ساتھ جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں ٹو ٹائمز یہ اس کا سمبل ہے بیسیکلی جب دو کولمز کے درمیان جو ہے جب آپ یہ سمبل یوز کرتے ہیں تو وہ اس کو کونکٹینیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسکیویل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کونکٹینیشن آپریٹر کو جو ہے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم ایک ٹیبل لیتے ہیں کچھ سیلیکٹڈ کولمز کے ساتھ ٹھیک ہے یہ تین کولمز ہم نے لیے ہیں اب ان تین کولمز کو کس طرح سے کونکٹینیٹ کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو آپ نے شف کے ساتھ جو یہ پائپ پالا سائن جو ٹو ٹائمز پریس کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح اس کولمز کے درمیان بھی دیکھیں کیا کیا ہے اس نے اس نے کیا یہ کہ جو تین کولمز لیے تھے ان تینوں کا آپس میں سے کونکٹینیٹ کر دیا ٹھیک ہے اچھا اگر میں اس کے ساتھ اس کا ایلیس پہ لگا دوں جو کہ میں نے اپنی لاز کلاس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ کولم ایلیس کیا ہوتا جس نے اگر میں میری لاز والی کلاس نہیں دیکھی وہ ڈسکرپشن میں جو اس کا لکھ مل جائے گا وہاں پہ جا کے دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہم نے اس کا کولم ایلیس بھی دے دیا اور یہ تینوں کولم جو ہے آپس میں کونکٹینیٹ ہو گئے ٹھیک ہے صرف یہی نہیں اگر اس کے ساتھ ہم سنگل کولم لگانا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں انہی تین کولم کو میں لے لیتا ہوں جن کو میں سیپنٹلی بھی دکھا رہا ہوں اور ساتھ کونکٹینیٹ بھی کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے میرے دخواہ سے یہ زیادہ اچھے ایک زیمپل ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اچھا نیکس ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے لٹرل کریکٹر سٹرنگ لٹرل کریکٹر سٹرنگ بسکلی ہوتا کیا ہے جیسے کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے تین کولمز کو جو ہے آپس میں کونکٹینیٹ کیا ٹھیک ہے لیکن یہ تینوں کولمز جو ہے آپس میں بلکل کمبائن ہے ڈیٹا بلکل سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں ہے کیا حالانکہ اس میں تین انفرمیشن آ رہی ہیں سب سے پہلا ایمپلائی کا نمبر آ رہا دوسرا ایمپلائی کا نام آ رہا اور تیسرا اس کی جوب آ رہی ہے لیکن اینڈ یوزر کو بلکل سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ڈیٹا ہے کیا کس فارم میں ٹھیک ہے تو اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے جو ہے ہم لٹرل کریکٹر سٹرنگ کا جو ہے یوز کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کو سمجھانے کے لیے میں کرتا ہی ہوں کہ جو شروع کے تین کولم میں نے لیے تھے اس میں میں جو ہے وہ لٹرل کا اپلیٹر لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ شروع کے تین کولم تھے ٹھیک ہے چاہ سے پہلے جو ہے ان تینوں کو کونکٹینیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کونکٹینیٹ کرنے کے بعد جو ہے دیکھیں ابھی میں نے جسٹ جو ہے جو شروع کے تین کولم تھے ان کو کونکٹینیٹ کیا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہی جو شروع کے تین کولم ہے اس کے اوپر جو ہے میں لٹرل کا اپلیٹر جو ہے وہ یوز کرتا ہوں کس طرح سے یہ دیکھیں آپ ای ایم پی ای نو کا یہ پہلا کولم ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے یہ کونکٹینیٹ کے بعد جو ہے سنگل کورٹ لگائی اسپیس دی پھر سنگل کورٹ لگائی ٹھیک ہے اور پھر اس کو کونکٹینیٹ کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو میں اس کا کولم ایلیس ہے اس کا میں لکھ دیتا ہوں لٹرل ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ یہ کیا تھا کہ پہلے کولم کے بعد جو وہ لٹرل کارپٹر لگایا تھا تو اس نے کیا کیا کہ پہلے کولم کے بعد جو وہ اسپیس دے دی اور اسپیس دینے کے بعد جو دو کولم تھے وہ اپنے جگہ پہ وہ اسی طرح سے کونکٹینیٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر جو ہے وہ امنا کولم ایلیس جو ہے وہ لٹرل کا دے دی ہے اب یہ جو دوسرا اور تیسرا کولم ہے اس کے درمیان بھی جو ہے میں لٹرل کارپٹر لگاتا ہوں یہ ای نیم کا کولم ہے ٹھیک ہے یہ سنگل کورٹ لگایا ٹو اسپیس آپ سنگل اسپیس دے دیں میں ڈبل اسپیس دے رہا ہوں اور پھر ہم نے ڈبل پائپ جس سے جو ہے ہم نے اس کو کونکٹینیٹ کر دیا ٹھیک ہے سیف رن دیکھیں اب کیا کیا اس نے اب اس میں تینوں کولم جو ہے بیٹوین ٹو اسپیسز جو ہے یہ سیپریٹ ہو گئے تو لٹرل کو اپریٹر کرتا یہ ہے کہ جب آپ کولمز کو کونکٹینیٹ کرتے ہیں تو ان کے درمیان جو ہے یہ اسپیس دینے کے لیے جو ہے یہ اپریٹر یوز ہوتا ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی وہ کولم جن کو آپ نے کونکٹینیٹ کیا ہے اور وہ ڈبل فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کا ایک یوز جو ہے وہ اور بھی آپ کر سکتے ہیں یہ کونکٹینیٹ کا جو کولم ہے اس کو میں یہاں سے ہٹا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو ہے وہ ٹاپک تو کلوز ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا دوسرا یوز یہ ہے اب اگر میں یہاں پہ کچھ ورڈنگ لکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں imply name is ٹھیک ہے اور جو e name کے بعد میں نے جو اسپیس دی تھی یہاں پہ میں لکھنا چاہتا ہوں doing job as ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا impact جو ہے وہ کیا آتا ہے دیکھیں کیا آیا سو سے پہلے اس نے جو ہے e-m-p-n-o کا کولم دکھایا اس کے بعد اس نے اسپیس کے ساتھ جو ہے ہم نے heading دی تھی imply name is کیونکہ اگلا کولم جاتا imply کا name تھا ٹھیک ہے تو وہ اس نے name دے دیا اور next e-name اور job کے کولم کے درمیان جو ہے ہم نے wording use کی doing job as تو یہ پورا ایک جو ہے text بن گیا ہے جو کہ readable form میں تو little operator کو جو ہے اس purpose کے لیے بھی آپ use کر سکتے ٹھیک ہے concatenate کے ساتھ جب آپ کوئی software بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک specific requirements ہوتی ہیں تو اس requirements کو پورا کرنے کے لیے کون سا operator کہاں پہ آپ نے use کرنا یہ تو depend کرتا ہے آپ کی requirement کے اوپر ٹھیک ہے لیکن میری کوشی یہ ہے کہ آپ کو تمام چیزیں بتا دوں تاکہ آپ کو in future جو ہے کسی بھی application بنانے میں جو ہے کوئی problem نہ ہو اچھا یہ جو wording آپ دیکھ رہے ہیں doing job as اگر میں اس کو change کر کے یہاں پہ یہ لکھنا چاہوں کہ it's job as تو کیا ہوتا ہے doing کے بجائے میں نے کیا لکھا یہاں پہ it's save کیا run کیا کیا message دے رہا ہے یہ message دے رہا ہے یہاں پہ aura error دے رہا ہے یہاں پہ quoted string not properly terminated مطلب مطلب یہ کہ یہ جو آپ نے یہاں پہ جو ایک additional جو single quote لگا دیا ہے یہ آپ نے غلط لگایا ہے اس کو یہاں پہ جو ہے آپ quote نہیں کر سکتے literal کے اندر تو پھر کیسے quote کریں گے کوئی تو طریقہ ہوگا کیونکہ دیکھیں مجھے اگر یہاں پہ کوئی ایسا text لکھنا ہے جس کے اندر یہ single quote آ رہا ہو تو وہ میں کیسے لکھوں گا ہر دفعہ تو یہ simple text نہیں لکھا جاتا تو اس کا method کیا ہے اس کے لیے جو ہے ہم یہاں پہ alternative quote یعنی qoperator جو وہ use کرتے ہیں کسنا سے کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ جس جگہ پہ میں نے یہ its job as لکھا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ سے پہلے جو single quote لگا ہے اس کو ہٹا دیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم use کریں گے qoperator qsingle quote ٹھیک ہے اور جو بڑی بریکٹ ہے یہ open ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ بڑی بریکٹ یہاں سے close ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ single quote یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ single quote کے درمیان جو ہمنا text لکھا ہے وہ بڑی بریکٹ کے اندر single quote کے اندر بڑی بریکٹ اور اس کے اندر ہمنا text لکھا ہے کہ its job is ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا اچھا دوسرا یہ کہ ہم اس کا جو column aliase وہ بھی change کر دیتے ہیں اور اس کو ہم لکھ دیتا ہیں یہاں پہ q operator اب کیا کیا ہے اس نے اب دیکھیں یہاں پہ جو میں نے لکھا تھا its job is تو یہ its job is یہاں پر آ گیا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی یہاں پر دیکھیں space کا issue آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے جو آپ concordinate کر دیں کسینا سے کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے 2 space دی اور بالکل اسی طرح یہاں پہ آپ نے 2 space دی ٹھیک ہے تو literal کے ساتھ جو ہے آپ نے q operator کو use کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے یہ imply number imply name is جو کہ ہم نے simple text لکھا تھا اور space دیکھیں ہم نے یہاں پہ literal کو use کیا اور smith اور اس کے بعد ہم نے literal اور plus q operator کو use کرتے ہوئے یہاں پہ ہم نے کیا message لکھا its job as color تو friends یہ method ہوتا ہے q operator کو use کرنے کا آج کی ویڈیو میں ہم نے concatenate operator کو دیکھا little operator کو دیکھا اور q operator کو دیکھا امید کرتا ہوں کہ آج کا lecture آپ کو بخو بھی سمج میں آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک like چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ